مرکس کی انجیل نو باب ایک سے آٹھ آیا اور اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تو خدا کی بادشاہی کو خدرت کے ساتھ آیا ہوا نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یاکوب اور یہانہ کو ہمرا لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہائی سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھو بھی ویسی سفید نہیں کر سکتا اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ ان کو دکھائی دیا اور وہ یسو سے باتیں کرتے تھے پترس نے یسو سے کہا ربی ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے پس ہم تین دیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے ایک ایلیا کے لیے کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہے اس لیے کہ وہ بہت در گئے تھے پھر ایک بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو اور انہوں نے یکا یک جو چاروں طرف نظر کی تو یسو کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا آمین پاکلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی بڑھ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پہلے اس پغام کو سنا ہے آج کا جو مارا مضمون ہے بہت مشکل مضمون ہے اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو ہر خادم نے اپنا اپنا خیال بیان کیا ہے اور میں بھی کافی دیر سے اس سوچ میں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ خدا ان کن کے بارے میں اور کتنے عرصے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو یہاں کھڑے ہیں وہ موت کا مزہ ہرگز نہ چکیں گے تو میرے لیے بھی ایک بہت مشکل سوال تھا اور مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو اس سوال کو اس کا جواب جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو خدا کا شکر ہے ورنہ اپنی بائبل پیچھے پڑی ہوئے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں والا جاتھ کھول کے لکھنا چاہیں تو آپ جو کلام سنانے والے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ بہت اہم مضمون ہو سکتا ہے گوہ ہم تداد میں اتنے زیادہ نہیں ہیں ہم خدا مند کا شکر تھے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہیں خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں تو آج کا ہمارا مضمون ہے کہ اگر خدا مند جو میں نے آپ لوگوں کو پوسٹ بھیجی تھی تو کس کس نے پڑی تھی میں نے کہا کہ پوری پوسٹ پڑنی ہے کہنا سی ایورو ہینڈ ایک دو تین ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں چہتہ ہاتھ بھی کھڑا ہوا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا میں نے خدا یہ سمسی کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے خدا کی بادشاہت کو آتی ہوئے نہ دیکھ لیں خدا نے کیوں کہا تو اس سے پیش تر کہ میں کلام کی طرف جاؤں آپ لوگ ہی اپنے حصے کی شمہ جلائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مجھے فیس بک میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اور ہے ہم اشہار ہو کر بیٹھیں جو حوالہ جات میں بولتا ہوں اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور وہ لکھا ہوا ہے بائبل ایپ جو ہے آپ کے پاس ایڈ ہے تو وہ حوالہ جات بھی آپ لکھتے جائیں اور پڑھنے میں بھی ہماری مدد کریں جو پڑھ سکتے ہیں اور اس بات کو سامنے رکھیں تو میں دونوں جماعتوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو اس وقت موجود ہیں اور جو اس وقت ہمیں دوسری جماعت یہ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہی ہے تو میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں تو اپنی فیملی تک پنچائیں کہ آپ اس وقت آن لائن آئیں اور اس مشکل مضمون کو سننے کے لیے تیار ہوں اور جو فیس بک پہ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اس کلام کو اپنے دوسرے بہربائیوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں اس کلام کو سن سکیں تو میں صرف ایک ورس آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بات ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آیا ہوا نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے تو یہ بیان ہے اس سے پیش تر کہ میں کلام آپ لوگ کے ساتھ بانٹوں میں چاہتا ہوں کہ چند لمحوں کے لیے ہم ہیڈ ڈاؤن اپنے سنوں کو چکائیں اور روح کی تحریک میں خدا کے کلام کو سنیں کیونکہ یہ کلام بہت مشکل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں زیادہ تر وہ حوالہ جات چنتا ہوں جو کہ بہت کم لوگ سمجھتی ہیں اور اسو پر مجھے بھی بہت محنت کرتی کرنی پڑتی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ جب تک پاک رو ماری مدد نہ کرے ہم زمون کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ سب اپنے دل میں دعا کریں کہے پاک رو تو میری مدد کر اور مجھے کلام کیلئے تیار کر حالیلویہ پریس کارڈ جاہو بریکی چند لمحوں کے لئے دعا کرنا شروع کریں حالیلویہ ہائے خدا جتنے سر تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور جو مجھے فیس بک پہ سن رہے ہیں جو آن لائن ہیں اور اس بادت میں شامل ہیں دور والوں کو اور نزدیک والوں کو اور خصوصاً اپنے خادم کو قصرت کے ساتھ آج شام اس مضمون کو بیان کرنے کا فضل اطا کر ہائے خدا مجھے فضل دے کے آج کے مضمون کے ساتھ میں جسٹیفائی کر سکوں پنچاس سکوں آئے روح پاک تو ہم سب کی مدد کر میں نے اسی لئے کہا کہ بغیر رول قدس کے ہم سمجھ نہیں سکتے جتنے میرے بہن بھائی سر جھکائے ہوئے دعا کر رہے ہیں وہ سب آئے خدا تو ان کی دعاوں کو سن تاکہ وہ کلام کو سن سکیں آمین آپ انہیں سروں کو اٹھائیں آج کا موضوع کیا ہے میں افسر یہ پوچھتا ہوں اس لئے نہیں پوچھتا کہ آپ لوگاں متحان لوں میں اس لئے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ جاگتے رہیں اشیار رہیں آج کا موضوع کیا ہے جو یہاں کھڑے ہیں وہ موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے why did Jesus say کیوں نہیں خدا یہ سمجھتے کیوں کہا کہ یہ نہیں مریں گے تو میں نے ابھی یہ جملہ کہا کہ گوگل پر آپ چلے جائیں آپ کو بے شمار میسج ملیں گے یوٹیوب پر چلے جائیں آپ کو بہت سارے خادموں کے مضمون ملیں گے تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی چھوٹا سا خادم فیس بک میں اور یوٹیوب میں اپنی آواز کو جو کیریزمیٹک پریئر فیلوشپ کے پلیٹ فارم سے ہے ہم بھی یوٹیوب میں ایک اضافہ کر دیں حیلیلویہ دا کے لوگ جب دوسروں کو سنتے ہیں تو کیریزمیٹک پریئر فیلوشپ کے پغام کو بھی جو آج یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے اس کو سن سکیں انجیل سلاسہ میں یہ حوالہ جات پائے جاتے ہیں انجیل سلاسہ کا مطلب تین اناجیل انجیل اربا کا مطلب چار اناجیل تو تین انجیلے مقدس مطیرسول کے انجیل مقدس مرکز کے انجیل اور مقدس لکا کی انجیل تینوں میں یہ حوالے پائے جاتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم ان حوالہ جات کو دیکھ لیں تاکہ میں بات کو آگے برہا سکوں اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں مطی تین باپ اس کی دو اعت ان دنوں میں کہ بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر جسایہ نبی کی معرفت ہے تینکیو اب یہ آپ نے ورسز پر غور کرنا ہے صرف بیٹھنا نہیں ہے کلام کو ایکٹیو ہوکے سننا ہے کیونکہ میں اب بیچ میں آپ لوگوں سے باتیں بھی کروں گا اور اس کے ساتھ یہ ہے گسپل آف میتھیو چیپٹر فور ورس نمبر سیمنٹین مطی چار باپ سترہ ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے ہاں تو اب خداونییسو مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تیس سال کی عمر میں تو انہوں نے اس نوٹ سے اپنے کلام کا آغاز کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے نزدیک آگئی اور خداونییسو مسیح کا جو پیش رو ہے اس نے بھی اسی نوٹ سے کلام کو آگے بڑھایا اور دونوں میں جو مشترک بات ہے وہ کیا ہے توبہ کی منادی کی کیلئے کہا گیا اور پھر کہا گیا کہ بادشاہی اس لئے توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی کیا آگئی ہے نزدیک آگئی ہے اب ہم نے دیکھا دونوں کی احوالہ جات ملتے جلتے ہیں اور نزدیک آگئی ہے اور ایک اور حوالہ پڑھیں گسپل آمیتیو چپٹر ٹویل ورس نمبر ٹونٹی ایٹ بارہ باب ٹھائیس ہے ہاں بارہ باب ٹھائیس ہے لیکن اگر میں خداوند کے روح کی مدد سے بدرووں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہاں تو بعض دولی کے تمہارے پاس آ پہنچی یا تمہارے درمیان آ گئی ہے خدا اگر میں پاک روح کی مدد سے بدرووں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے تو اب ان تین حوالہ جات کے اندر کیا فرق ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے پہلے دو حوالہ جات اور تیسرا حوالہ جو میں نے بیان کیا ہے کیا ان تینوں حوالہ جات میں کیا فرق ہے اب میں آپ لوگوں کے امتحانی لے رہا ہے میں خود ہی بتا دیتا ہوں پہلے دو حوالے جو ہم نے پڑے ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہت کیا ہے نزدیک آگئی ہے اور تیسرے حوالے میں کیا بیان کیا گیا ہے تمہارے درمیان ہے تو اب ایک اور حوالہ ہم دیکھ لیں اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو اوکے اب اس میں اور ان تینوں حوالہ جات میں کیا فرق ہو گیا اگر آپ لوگ یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ میں گورا قبرستانہ لوگوں کو کلام نہیں سنا رہا ایکٹیو ہو جائیں اپنے برین کو ایکٹیو کریں اور میرے ساتھ ساتھ چلیں ان تینوں حوالہ جات میں اگر کوئی فرق کسی کو پتا چل گیا تو جلدی سے بتا دیں پہلے دو حوالہ جات میں بتایا گیا ہے کہ بادشاہی نزدیک آگئی ہے اور تیسرے حوالے میں کیا بتایا گیا ہے تمہارے درمیان آگئی ہے تمہارے درمیان آگئی ہے تو اب پھر لکھا ہے کہ خدا کی جو آمنِ متیہ بھی پڑھا ہے اس میں کیا فرق ہے خدا کی بادشاہت آئے فیوچر کی بات ہو رہی ہے اور یہ بادشاہت کا تعلق کس بادشاہت کے ساتھ ہے کیونکہ یہ سوال اتنا مشکل ہے کہ اس کو اس طریقے کے ساتھ جس طرح میں آپ لوگوں کو اس بیان کر رہا میں اپنی شابہش نہیں لے رہا میں نے ہر جگہ گوگل پہ دیکھا یوٹیوب پہ دیکھا جس طرح میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جا ٹیچ ہم کر رہے ہیں یہ سیشن ہے ٹیچنگ سیشن ہے تو ایسا کسی کو بھی میں نے نہیں دیکھا کس طرح سے بیان کیا گیا ہو تو اب خدا کی بادشاہت آئے یعنی خدا کی بادشاہت آئے تو آپ کو سمجھا جائے گا تو پہلے حوالہ جات میں جو بتایا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے دو حوالہ جات میں تیسرے نے بتایا گیا ہے تمہارے درمیان ہے تو ان کے لیے ہم جو لفظ میں اس وقت آگو بتانا چاہتا گریک میں جو ان خدا کی بادشاہت کے لیے مختلف ٹرمانالوجی استعمال کی گئی ہیں اور وہ کون سی ہیں مشکل لفظیں لیکن کیا کریں سمجھانا لیکن میں اردو میں انگلش میں سمجھا دوں گا تاکہ سب کو سننے والوں کو جو مجھے یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں جو فیس بک کے سن رہے ہیں سب توجہ سے سنیں نمبر ون ہے سی لیسٹیل سی لیسٹیل کینگڈم آف جیزس سی لیسٹیل کینگڈم is the highest of the three کینگڈم آف گلوری those in these کینگڈم will this کینگڈم will develop forever in the presence of God this should be our goal to inherit سی لیسٹیل کینگڈم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ بادشاہت ہے جس میں باپ اور بیٹا اور مقدسین جساں شامل ہوں گے اور ہمیں مارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم سی لیسٹیل جو ہے کینگڈم ہے اس میں شریک ہو سکیں اس کو اور سان کرنا چاہتا یہ لفظ مشکل ہے تو سی لیسٹیل کینگڈم کا مطلب عثمانی بادشاہت آج بہت سی بھید کھلنے والے ہیں اگر آپ لوگوں کا میرے ساتھ رہا آپ لوگوں کا تو دوسری دوسرا لفظ جو گریک میں استعمال کیا گیا ہے تی ریسٹریل تی ریسٹریل کینگڈم دوس ہو انہیرٹ تی ریسٹریل کینگڈم آف گلوری ویل رسیو گوڑ سے سنی اب کیا فرق ہے آف دی پریزنس آف دی سن بٹ ناٹ آف دی فولنس آف دی فادر دی ہیو دی باڈیز آف تی ریسٹریل آف دی ریسٹریل آف سی ریسٹریل اب میں آپ سمجھاؤں کا فکر نہ کریں آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا کہ یہاں جو عثمانی جو سی ریسٹریل بادشاہت میں شامل ہوں گے ان کا جسم جی ہے وہ فرق ہوگا اور جو تی ریسٹریل کینگڈم میں شریک ہوں گے ان کا ان کا جسم جی ہے وہ لگ ہوگا پہلی بادشاہت جو ہے اس میں باپ اور بیٹا اور ایماندار آف جمع ہوں گے اور وہ عثمانی بدن ہیں اور روحانی بدن ہیں اور اس خدمت میں جو آف اس بادشاہت میں جو میں نے دوسرا ورڈ بتایا ہے تی ریسٹریل یہ زیادہ تر لوگ جی ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے جہاں پر جن کا جسم جی ہے آف زمینی بدن ہوگا اور مسیح کے ساتھ آف مسیح کی بادشاہت میں وہ شریک ہوں گے اب میں ان تینوں کو لگ لگ کر کے بیان کروں گا اور آپ سیکھنے والے بنیں اور میرے لئے بھی دعا کریں کہ میرا گلہ میرا ساتھ دیتا رہے اور میں اس مضمون کے ساتھ جسٹیفائی کر سکوں تیسرا ہے تی لیسٹیل کنگڈم کیا بولا میں نے تی لیسٹیل تی لیسٹیل کنگڈم سم پیپل ویڈ ناٹ بی وردی ٹو ڈیویلپ ان اینی گلوری دی ویل بی کال دی سن آف برڈیشن یعنی وہ تباہی کے فرزند کلائیں گے برگشتگی کے فرزند کلائیں گے شیطان کے فرزند کلائیں گے اس لیے کہ ان لوگوں تک کلام پہنچا لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی ان کو موقع تو ملا لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی اور اب ہمارا آج یہ فرض ہے میرا اور آپ کا کہ ہم اپنے اپنے حصے کی شما جلائیں تاکہ یہ لوگ جو تیسری حصے میں آتے ہیں وہ بھی لوگ خدا کے کلام کو سن کر ان کی توبہ تک نوبت پہنچیں اور موت سے وہ نکل کر قسم میں شامل ہو جائیں زندگی میں شامل ہو جائیں اور اس کے لیے والا کے نوٹ کرنا چاہیں تو پڑھنا چاہیں مطیق پچیس باب اس کی اقتالیس ہے گاسپل آو میتیو چیپٹر ٹونٹی فائی ورس پارٹی ون یعنی یہ یہ شیطان کے پجاری ہیں یہ ابلیس کے پجاری ہیں جیسے میں نے پچھلے دنوں ایک مسمون لومناٹی کے بارے میں اور کانفرنس کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں راز جنڈر اور یہ سارے یہ شیطان کے پجاری ہیں اور ان کے لیے میں یہ شیطان جائے گا یہ بھی جائیں گے پڑھ دیں پھر وہ بائین طرف والوں سے کہے گا اے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے ہاں تینکیو تو اب یہ لوگ ابھی ڈالے نہیں گئے جہنم میں اگر جہنم میں ڈالے جائیں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے اب موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے رکھنے میں بیٹھیں میں صرف کہہ نہیں رہا آج ہم کچھ لے کے جائیں کچھ سیکھ کے جائیں جو ابھی تک خدا کی بادشاہت میں جانے سے انکار کرتے ہیں آپ نے دیکھا کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا جو شیطان کے پجاری انہوں نے بائبل کو سامنے کھولے آم پھاڑ دیا اور ان کے خلاف چلتے ہیں اس بہت کچھ ہم سیجھ سکتے ہیں میں اس کے اوپر لمبا باز نہیں کرنا چاہتا کہ آپ لومناٹی کی آپ فلمیں دیکھ لیں اور دوسری فلمیں کو دیکھ لیں کہ جو خدا کے ہر بات کے خلاف یہ چلتے ہیں ہر بات کو الٹا کر کے بیان کرتے ہیں تو اب موقع ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں کمہار ہے جب برطن کچھا ہے تو وہ نیاہ بنا سکتا ہے کہاں لکھا ہے یرمایہ ایٹین اور اس کی پہلی چند یاد پڑھ کر دیکھیں لکھا ہے کہ جب یرمیہ ڈپریشن میں چلا گیا تو خدا نے کہا کہ میں تجھے کمہار کے گھر بیشتا ہوں تو وہ سوچتا ہے کہ میرے ڈپریشن کا علاج کمہار کے گھر میں ہے ڈپریشن کیوں آ گیا اس کو ڈپریشن میں کیوں چلا گیا اگر آپ پڑھ کر دیکھیں یرمیہ اٹھارا بھاگ تو کہتا ہے کہ میں اگر کلام سناتا ہوں تو لوگ مجھے مارتیں تانے دیتے ہیں اور اگر کلام نہیں سناتا تو تیرا کلام میری ہڈیوں کو گلاتا ہے تو کہتا ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا میں نے کلام نہیں سناوں گا اور اب خدا مند کا کلام اس پہ نازل ہوتا ہے کہے یرمیہ میں تجھے ایک نئی ویجن دینے والا ہوں ایک نیا کلام دینے والا ہوں تیرے ڈپریشن کا علاج کرنے والا ہوں تکمہار کے گھر میں جا یہ چاہتا ہے کہ جب وہ گیا تو دیکھا کہ وہ جو برطن بنا رہا تھا اس کے ہاتھ سے کیا ہو گیا بگڑ گیا تو اس نے کیا کیا اسی مٹی کو مٹی سے کیا کر لیا دوسرا برطن بنا جا خدا نے کہا کہ جا ان لوگوں کے لیے یہ بٹی میں پک کر برطن تو نے کچھا بنایا مٹی کا یہ ابھی کچھا ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہم توبہ کا موقع ہے ہمیں ایسے لوگوں کے لیے جو شیطان کی بادشاہ میں جانے کے لیے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے شیطان کے چرچز بن چکے ہیں بقیدہ وہاں پر پریکٹس ہو رہی ہے جادوگری جیرن لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے بلکہ سکول کے اندر یہ اس کا حصہ سکولوں کے اندر جادوگری کا حصہ بن گیا ہے تو ہمیں اپنے بچوں پر نگاہ کرنی چاہیے کہ وہ کیا دیکھ رہے کیا نہیں دیکھ رہے تو اب میں نے یہ تین حوالے بتایا مید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ خدا یسو مسیح نے جو بیان دیا اس کی طرف ہم نے والاجات پڑے اب جو میں نے بتا رہا تھا تینوں سی لسٹیل کینگڈم اور دوسرا میں نے کیا بتایا تھا مشکل لفاظ میں خود پڑھ دیتا ہوں ٹی ریسٹیل کینگڈم کیا بتایا تھا ٹی لسٹیل کینگڈم تو اگر آپ اس مضمون کو دوبارہ سنیں اور اگر آپ کا اس ممائل ہے تو اس کو پر آپ اس کو جائے کریں سنیں اور اس میں جمع اس کو ایڈ کرے آپ اپنے ممائل میں اور اس تا کہ آپ دوبارہ اس میسج کو کیا کر سکیں سن سکیں اب ایک ہی حوالہ ان تینوں بادشاہت کے لیے کیا سنا کبھی آپ نہیں نہیں سنا ہوگا چلیں جی پہلا کرنٹیوں پندرہ باب چالیس سے اکتالیس ہے تک زبردست بھیت خدا ہمدہ آپ سیکھنے والے ہوں اور میرے لئے بھی دعا کر دی رہے خدا ہمدہ میرے گلے کی مدد کرے اور میں آپ لوگ کے ساتھ مضمون کو شیئر کر سکوں آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی اچھا جی ایک منٹ بیٹا رک جائے کیا لکھا جی ہم نے کبھی ایسا گوھر نہیں کیا میں نے بھی نہیں کیا تھا تو اب آسمانی بھی جسم ہے اس کے لیے میں نے کیا بات آسمانی بھی جسم ہے اس کے لیے میں نے کون سی بادشاہت کا ذکر کیا تھا سیلیسٹیل سیلیسٹیل ویری گوٹ شاباش تو یہ ہم نے اس طرح سے کبھی نہیں سیکھا بائبل میں لکھا ہوا ہے ہم پڑھتے نہیں ہیں کلام کو کلام کو پڑھنا چاہیے دس بلانگ ٹو آسمانی بھی جسم ہے دس بلانگ ٹو سی لیسٹیل کنگڈم اور دوسرا کیا بتایا گیا ہے زمینی بھی اور زمینی یہ ہے یہ کس بادشاہت کے میں نے بتایا تھا تیریسٹیل تیریسٹیل کنگڈم یہ زمینی اب میں اس کو اور تھوڑا سا گہرے میں لے کے جاؤں گا اور آگے لکھا ہے کہ زمینیوں مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا اور ہاں اب اس میں فرق آ گیا اب میرے ساتھ رہنے آپ لوگوں نے اگر آپ کچھ نیاز سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہیں اب کیا آ گیا فرق کیا آ گیا بھئی آسمانیوں میں اور زمینیوں میں فرق بتایا گیا ہے اور میں نے اگر تھوڑا سا آپ لوگوں کو پیچھے لے جاؤں ریورس سے ہم گیر لگائیں تو میرے پہلے بیان کر دیا لیکن کسنوں کو یاد ہے کسنوں کو یاد ہے پہلے جو میں نے بتایا تھا ہاں پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو پہلی بادشاہت ہے وہ باپ اور بیٹے کی ہے اور دوسری بادشاہت ہے صرف بیٹے کی ہے بتایا تھا نا میں نے تو یہ دوسری بادشاہت ہے کہ ان میں فرق ہے یعنی سیلیسٹیل کنگڈم میں اور ٹیریسٹیل کنگڈم میں فرق ہے اور ان کا جلال بھی فرق ہے آگے پڑھتے جی اکتالیس ہے افتاب کا جلال اور ہے مہتاب کا جلال اور ستاروں کا جلال اور ہے کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے بڑی زبردست بات میں کرنے والا جو مجھے سن رہے ہیں اور جو فیس بک پہ سن رہے ہیں آن لائن سن رہے ہیں ہم توجہ سے سنیں اس کلام اب ان تینوں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بادشاہت شیئر کی ہیں یہاں تینوں کا ذکر کیا گیا کسی کو کوئی سمجھ گیا تو بتائیں پہلی بادشاہت کا تعلق کس کے ساتھ ہے آفتاب کے ساتھ اور دوسری بادشاہت کا تعلق کس کے ساتھ ہے مہتاب یعنی کس کے ساتھ ہے چاند کے ساتھ اور تیسری بادشاہت کا ذکر کس کے ساتھ ہے ستاروں کے ساتھ ہے تو کیا ان تینوں کا جلال ایک ہی ہے نہیں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور فیس بک پہ سن رہے ہیں آپ نے کبھی اس طرح سے کلام نہیں سنا گو ٹو یوٹیوب گو ٹو گوگل آپ دیکھیں ان کے مضمون سن کر دیکھیں وہ قریب قریب تک بھی یہاں تک نہیں پہنچے اور آپ لوگ کا خادم نہ اس نے کوئی سیمنری کی ہے نہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوں یہ پاک روح کے قدموں میں جب ہم آنسوں بھگوتے ہیں گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں تو خدا بڑے بڑے راز کھولتا ہے یہ ایک راز ہے یہ ایک مستوی ہے یہ ایڈیوکیشن سے نہیں آتی اور یہ خدا کے قدموں یہ انپڑھ ہو کے ان کے اندر یہ اتنی حکمت کہاں سے آگئی اور لکھا ہے کہ یہ کون سا حوالہ میں بتا رہا ہوں ایمال چار باب تیرہ سے بیس سک نوڑ کر لے جو بینڈ بھائی لکھ رہے ہیں کہ ان میں اتنی حکمت کہاں سے آگئی تو انہوں نے کہا یہ یسو کے ساتھ جو یسو کے ساتھ راتے گزارتے ہیں نا بہت سے لوگ تو محفلوں میں راتے گزارتے ہیں نا ڈرنگ پارٹیوں میں محفلے گزارتے ہیں جو جو یسو کے ساتھ راتے گزارتے ہیں نا موزے سوکی آنسوں سے نہیں ہوتے گیلی آنکھوں سے ہوتے ہیں کیا کہا میں نے زور سے بولیے موزے سوکی آنکھوں سے نہیں ہوتے بلکہ گیلی آنکھوں سے ہوتے ہیں تو اب خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم رات کے پہروں میں اگر آپ نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو ویلنگ گھڑ نہیں تو اپنی چار رپائے بے گھٹلوں کے بالے اور دباہ کرنا شروع کریں خدا مند خدا مجھے اس میار پہ لے کر جا تو میں نے تینوں بعد شہاد کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور جب خدا مند یہ سمسی یہاں پر بات کر رہے ہیں تو اگر ہم دیکھیں اس کا بیان متی سولہ باپ اس کی ٹھائیس ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور پھر سے میں دوبارہ بلکہ اس وقت میں نے متی بارہ ٹھائیس بیان کیا تھا اب متی سولہ ٹھائیس کا میں بیان کر رہا ہوں سب میرے ساتھ ہیں اگر ہم کئی بکھر گئے ہیں تو واپس آجیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے اب یہاں پر ہم اکثر یہ گلتی کر دیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ بادشاہت کے ساتھ اس کا لنک ہے تو کسی دور کے زمانے کے ساتھ ہی ہوگا تب اس بات کو سیکھیں بچے بھی سنیں آپ لوگ بھی سنو دیان سے آگے پیچھے نہ دیکھو تو اب ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ خدا من یسو مسیح دور کی بات نہیں کر رہا خدا من یسو مسیح کے زمانے کی پھر بات کر رہا ہے اب یہ میں نے ایک حوالہ پڑھا تھا کہ خدا کی بادشاہ ہی تمہارے درمیان آگئی ہے اس کو یاد ہے وہ کون سا حوالہ تھا گاسپل آو میتیو چیپٹر ٹویل ورس ٹوئنٹی ایٹ اس طرح سے والا جات کو جہاں اندر ہی لے لے میں دیکھ نہیں رہا میں نے جب توبہ کی تھی یہی خدا سے بات مانگی تھی کہے خدا من خدا تو کلام میرے اندر ہی ڈالتے ہیں میں نے کئی دفعہ یہ گوائی دیا آپ لوگوں تو خدا نے یہ کلام میرے اندر ہی ڈال دیا ہے تو خدا کی بادشاہ کیا ہے تمہارے نزدیک آگیا تمہارے درمیان ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا من خدا یہاں بات کر رہا ہے تو میں نے تین کنگڈم بتائیں تو خدا من یسو مسیح کا شارع کس کنگڈم کی طرف ہے اور دوسری بادشاہ میں نے کیا بتائی تھی تو اس کا تعلق اس کا مطلب میں نے کیا بتائی تھی زمینی بادشاہ جو بیٹے کی بادشاہ تھی اور اس کا آغاز سن دو ہزار سال سے جب سے مسیح نے اپنی منادی کا آغاز کیا جس کے حوالے سے میں نے خدا یسو مسیح کی خدمت کے نوٹ کا ذکر کیا اور اس کے پیش رہو کے نوٹ کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ بادشاہی نزدیک آگیا پھر یسو نے کہا تمہارے درمیان ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جہاں کہیا سے دو ہزار سال پہلے جب مسیح یسو اس دنیا میں آئے اور انہیں اپنی خدمت کا آغاز کیا تو بادشاہی زمین پہ آگیا ہیلیلویہ اور سن دو ہزار سال سے جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو وہ تی ریسٹریل بادشاہت میں شریک ہو جاتے شامل ہو جاتے ہیں خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں شامل ہو جاتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی اس میں شامل نہیں ہوا ہمارے خاندان کے لوگ ابھی تک انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا وہ خدا سے دور بھاگتے ہیں ہمارے رشتے دار جو ہیں وہ پیرو پکیرو مزاروں درگاہوں پر جاتے ہیں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں کہ وہ بھی اس بادشاہت میں شریک ہو جے جو دو ہزار سال پہلے شروع کی گئی مسیح یسو نے شروع کی یہ بادشاہی تو جتنے انہوں نے قبول کیا خدا نے انہیں اپنے پرزاند ہونے کا حق بخش تو میں نے کیا کہا آپ لوگوں سے کہ یہ بادشاہت کب سے شروع ہو چکی ہے زمینی بادشاہت دو ہزار سال پہلے اور اس بادشاہت کا مطلب کیا ہے زمینی بادشاہت اور زمینی بادشاہت کا تعلق کیا ہے ڈائرٹ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اس رو بیٹے کی طرح دور چلے گئے ہیں اور ہم ہوش میں آئے ہیں اس نے ہوش میں آ کر فیصلہ کیا جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے فیصلہ کیا میں بھو کے مارے مر رہا ہوں اس نے فیصلہ کی وہ ہوش میں آیا آج کتنے لوگ ہیں ہوش میں بھی ہوشی میں مر رہے ہیں ہماری اولادیں ہمارے بڑے اور ہمارے رشتے دار اگر میں اور آپ خود دیر کیلئے اور کریں ہم خدا کی بادشاہت میں بیٹے کی اور باپ کی بادشاہت میں پہلی جو بادشاہت میں نے بتایا اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں وہ جہنمیں تو پھر کیا ہوگا ہم ان کو دیکھے خود مطلبہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عزیز وہاں پر ہے اور ایک بندے نے یہی کہا یاد آرہا ہے وہ کون سا تھا لازر لازر نے یہی کہا تھا کہ مجھے بھیج ہے مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے کردیاں گلہ نو جاننا ہے جتے میں جو جنجدہ میں سا ہوں انجھے میرے پین پرانے تو وہ بھی تجھے بھولی ہوئے ہیں تو مجھے دنیا میں بھیج کہ میں دنیا میں جا کر ان کو کلام سنا ہوں تو یہ سارے کلام کا آپ جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہماری بہشت بھی جی ہے ہمارا پیراڈائز بھی بھی ہمارے لئے اچھا نہیں لگے کہ ہمارے عزیز جی ہے وہ جہنم میں ہوں تو اب موقع ہے یرمیہ کی طرح ان لوگوں کو بچانے کا جو آپ کے عزیز ابراد میں رہتے ہیں جو آپ کے عزیز آج شہر مختلف جگہوں میں رہتے ہیں تو ہم سوچے کہ آج سب بچ گئے ہیں اگر نہیں بچے تو آج موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے خود توبہ کرے اور خدا کے بیٹے کی بادشاہت میں شریک ہو اور اب ہم اس کلام کی طرف آ رہے ہیں پہلے تو میں یہ سوال بتانا چاہتا ہوں پھر ہم کنکلوجن کی طرف جائیں گے بہت سارے مفسر یا اپنی رائے اس بادشاہت کے موالے سے کہنا چاہتے ہیں جو مسیح یسو نبی پر چھوالا متی سولہ ٹھائیس کا پڑا گیا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جب خدا کی بادشاہت کو آتے ہوئے نہ دیکھ لیں اور وہ ہرگز موت کا مزا نہ چکیں گے دیون ڈھائی اور اس کے بعد جو ہے مرکز نوبہ پہلی آتنا ہم نے کیا پڑا تھا جب تک وہ خدا کی بادشاہت کو قدرت کے ساتھ آتے نہ دیکھ دو بیان ایک جیسے ہیں اور مرکز کا بیان ان تینوں دونوں سے لگ ہے میں نے بتایا تھا بہت خوشک مضمون بہت ڈرائی مضمون ہے بہت مشکل مضمون ہے دھیان لگا کے ہمیں سننا ہوگا تو اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو مختلف اپینین رائے مفسرین بائیول ٹیچر فلسفر تھیاروجین رکھتے ہیں ان کے خیالات آج کے اس حوالے کے بارے میں وہ کیا رکھتے ہیں جو میں نے بتایا گاسپل آف میتھیو سکسٹین ٹوانٹی ایٹ ماک نائن ون لوکا نائن ٹوانٹی سیم میں نے تیروں حوالے آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دی ہے تاکہ اگر کہیں کوئی رہ گیا ہے تب اس کو ایڈ کر لیں تو بعض کا یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق جو ہے اس بادشاہ بادشاہ کا تعلق ریزورکشن کے ساتھ مسیح یسوکی ریزورکشن کے ساتھ ہے اور بعض کا یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق رول قدس کے نزول کے ساتھ ہے اور تیسرا گروپ اس بات کا حامی ہے کہ اس کا تعلق دوسری آمند کے ساتھ ہے تب میں وانڈ کر دوں اب میں بتا دوں حسدہ آپ میں سے کوئی جواب پوچھیں تو وہاں ان تینوں جو سوال میں نے کیے وہاں تو یہ سکتہ نہیں یہ کھڑے ہوئے یہ ان لوگوں کے ساتھ بات کی جاری ہے جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے کونٹ سے صرف شگرد کھڑے تھے اس کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا تھا خدا دوسروں سے بات نہیں کر رہا خدا صرف اور صرف شگردوں سے بات کر رہا ہے تو اس بات کو آپ نوٹ کریں حسدہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال بھی پیدا ہوتے ہوں تو میں نے یہ بتایا کہ ان تینوں کے اندر جو میں نے ان کے جو اپینین ہے ان کے ساتھ شگردوں کا کوئی ذکر تو خدا ہم نے کہا جو شگرد کھڑے ہیں ان میں سے کچھ ہیں not everyone they won't die till they see his kingdom come in power جب تک وہ خدا کی باتشاہت کو قدرت کے ساتھ آتے ہوئے نہ دیکھ لیں تو پھر آپ کا جواب اب اتنی ایڈوکیشن دینے کے بعد teaching session کے بعد اب آپ کا جواب میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان تینوں باتشاہت میں سے کس باتشاہت کی طرف آپ کا ووٹ ہے زمینی باتشاہت کے ساتھ very good جلو ایک آدمی تھا جو جواب دے رہا ہے تو یعنی خدا منی یسو مسیح اس وقت زمین پر تھے اور وہ زمینی بات کر رہے تھے کہ وہ خدا they will won't die those who are standing with me till they will see his kingdom is coming coming with power تو ابھی حوالہ جو ہم نے پڑھا تو یہ خدا منی یسو مسیح کے اپنے ہی شگردوں کے حوالے سے تھا میں سمجھتا تو میں بھی جو ہے اس کو under estimate کرتا تھا جو سمجھ نہیں پاتا تھا میں سوچ جاتا تھا جتنے قریب کا جو واقعہ نہیں ہو سکتا تو خدا منہ نے کہا جو یہاں کھڑے ہیں تو ہم نے متی سولہ باپ میں میں اس کا جیسے ہی ختم ہوتا ہے آٹھ باپ کی آخریات ختم ہوتی ہے سولہ باپ آٹھ میں آخریات ختم ہوتی ہے اس کے بعد سترہ باپ شروع ہو جاتا ہے سترہ باپ میں بھی یہ کہانی موجود ہے اور لکا مرکز میں بھی نامی ایسر ہے جو حوالہ بھی انجلہ نے پڑھا ہے اس میں بھی ساتھ ہی اب حوالہ شروع ہو گیا آگے connect کر دیا اور اس کے ساتھ لکا نو باپ سائی ساتھ میں ہی دونوں کو خدا میں نے جوڑ دیا تو اس کا طلق مسیح یسوگی ٹرانس فگریشن کے ساتھ اس کا طلق میں نے کیا بتایا خدا یسو مسیح کی ٹرانس فگریشن کے ساتھ ہے اور اس کیلئے جو لفظ ایک اور لفظ میں نے تین لفظ بتائیں بادشاہت کے لئے چوتہ لفظ ہے باسلیا کیا بتایا میں نے باسلیا بولیں میرے پیچھے باسلیا باسلیا اور اس کا مطلب بھی خدا کی بادشاہت ہے لیکن دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی بادشاہت کو قدرت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھنا خدا من یسو مسیح کو اس کے جلال میں ہولنس میں چہی جلال میں اور چمکدار اشاق میں اس کے جہو جلال میں اس کی حشمت میں اس کو دیکھنا ہے اور یہ حوالہ جو ہمارے سامنے پڑا گیا ہے نو باپ کا تو یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فوراً یہ حوالہ بتایا گیا ہے چھے دن کے بعد یسو نے جب کلام کیا گیا تو اس کے چھے دن کے بعد اس کا ذکر ملتا ہے یسو نے پترس اور یقوب اور یونہ کو ہمرا لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی ملے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گی یہ ہے خدا کا جلال جب تک تم خدا کی بادشاہت کو جلال میں آتے بھی نہ دیکھ لو جب تک تم خدا کی قدرت کو اس کے جہو جلال کو اس کی حشمت کو یعنی جو کچھ وہ ہے وہی اس کا جلال ہے حالیلویہ پریز گارڈ جہو بری کینڈیو کلیفر جیزس کینڈیو حالیلیہ زور دا تعلیہ ہے خدا کے جلال کے لئے اور کیا لکھا ہے اس کی پشاک ایسی نورانی میں بھی بتایا کہ جس کا مطلب ہے نورانی نہ ہے سفید ہوگی جہو جلال میں انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی دھوبی ایسی سفید نہیں کر سکتا ایلیا موسیٰ کے ساتھ ایلیا موسیٰ کے ساتھ ان کو دخائی دیا یہ ایک علاقہ مزمون میں اس طرف نہیں جاتا اور وہ یسو سے باتیں کرتے تھے تو یہ آگے آپ مضمون دیکھ لیں اور پڑھ لیں اس بات کو کہ یہ بسیلیہ جو ہے جو لفظ گریگ کا ہے اس نے مفہوم کو ہمارے لئے اس کا مطلب کیا ہے بسیلیہ کا مطلب کیا ہے کہ جب تک وہ خدا کو اس کے جلال میں قدرت کے ساتھ حشمت کے ساتھ بزرگی کے ساتھ آتے ہوئے نہ دیکھ لیں وہ موت کا مزہ ہر اگز نہ چکتے تو اب چھے دن کے بعد ہی یہ واقعہ پورا ہو گیا اور وہ زمین پر تھے ٹیرسٹیل کینگڈم کے کے ساتھ اس کا لنک ہے تو وہ موجود تھے اور انہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا سب نے نہیں دیکھا جو خدا کے لفاظ تھے تم میں سے کچھ ایسے ہیں جبکہ پورے شگرد وہاں پر موجود تھے لیکن بارہ شگردوں کو یہ استحقاق حاصل نہ ہوا بلکہ تین کو ہوا بہت جگہ پر یہ بہت سارے والا جاد جا یہ تینوں خدا پہلے سرکل میں آتے ہیں یہ تینوں پہلے سرکل میں آتے ہیں تو آج ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ کس بادشاہت کی طرف اس کا تعلق ہے اور کن کی طرف شارع کیا گیا ہے کہ دے وونڈ ڈائی کن کو کہا گیا ہے یہ شگردوں کے بارے میں کہا گیا ہے اس کا تعلق بسیلیہ کے ساتھ ہے جس کا مطلب خدا کا جہاو جلال میں آنا تو میں نے میرا خیال پونہ گھنٹا تقریباً ہو گیا ہے میں یہی کلام کو اینڈ کرتا ہوں اور خدا کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں اس کلام کے لیے کہ جہاں کہیں خدا یسو مسیح ہے ماں اس کی بادشاہت کیا میں نے کہا جہاں کہیں یسو ہے ماں خدا کی بادشاہت اگر آپ لکھ لے حوالہ تاکہ ہم وقت کی آپ کو بچائیں گسپل آف لوگ چیپٹر ٹومنٹی تری ورس فارٹی ٹو فارٹی تری تو ایک ڈاکو نے توبہ کر لی اور اس نے کیا کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کر دیں جو بادشاہ ہے اس کی بادشاہی یا وہ شہانہ داخل ہوا بادشاہ ہونے کے نارے لگ تو وہ بادشاہ ہے جہاں اس کی بادشاہت ہے اور جہاں پر بادشاہ ہے وہاں اس کی بادشاہت ہے اور ایک اور میں خیال مجاتے چاہتے ہیں بتا دوں کچھ جو فلسفر ہیں ان کا کہنا یہ ہے جو میں نے تیسری بادشاہت کے حوالے میں بتایا تھا تیلیسٹیل کینگڈم کے حوالے سے کہ خدا مند خدا وہ سے عالم رواہ میں جائیں گے ان قیادی روحوں کو کیا کریں گے ازاد کریں گے تاکہ ان کو بھی موقع مل جائے اور میں یہ ڈٹیل سے مضمون سنا چکا ہوں میں اس کی طرف نہیں آنا چاہتا خدا اند اب دبارہ جا کے حیل میں منادی نہیں کریں گے اب موقع ہے کہ آج ہم خدا کی بادشاہت میں شریک ہو جائیں تاکہ ہم خدا کا ہوا میں اڑھ کر اس کا کیا کر سکے استقبال کر سکے خدا نام صاحب کو ڈھیر و برقات عطا کرے آمین جی اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں نہیں تو ہم شکر ازاری کی دعا کریں گے ہم بھائی البرڈ کے ساتھ شکر ازاری کی دعا کریں گے آج کے کلام کے لئے